موسیقی 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 تو یہ کچھ نیم بھی لکھ رکھے رکھے ہیں اور چلیئے اس کے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ جو مرج ہے یہ کیسے کیا گیا ہے یہ جو سکول ٹائٹل ہے یہ کیسے اس کے لیے کیسے جگہ بنائے گی ہے اور یہ اوپین مارک جہاں پہ ہم نے لکھا ہے یہ ہم نے کیسے لکھا ہے یہ سٹائل کیسے ہے تو مثال کے طور پر اگر ہم ان فور سائرس کو مرج کرنا چاہیں یعنی کہ ایک باکس بنانا چاہیں تو ہم کیسے بنائیں گے تو یہ ہم سب سے پہلے ہم اپنے ماؤں سائروں کے ساتھ اس کو سلسلکٹ کریں گے سلسلکٹ ہم نے کر لیا اور پھر ہم آئیں گے اپنے الائنمنٹ کے باکس پر یہ ہم الائنمنٹ کے باکس پر آگے ویور تو یہ آپ کو الائنمنٹ کے باکس میں نظر آ رہا ہوگا مرج اینڈ سینٹر یہ دیکھئے میں مرج اینڈ سینٹر پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارے سلسلکٹ ہمارا ایک سل بن گیا ہے اگر ہم اس کو اپنے الائنمنٹ میں وپس آنا چاہیں تو پھر اس پر کلک کریں گے تو یہ دیکھئے ہمارا یہ ہماری اپنی الائنمنٹ میں وپس آ چکا ہے اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کیسے لکھا ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھتا ہوں بلال برٹ جیسے کہ ہم نے اپنی لسٹ میں یہ نام شامل کیا ہوا ہے یہ ہم نے لکھ دیا ویور اور اب اس کے بعد لکھنے کے بعد ہم یہ وضعہ تو سل مرج کریں گے یہ دیکھئے یہ تو سل مرج ہو چکے اب ہم اس کی طرح کرنا چاہتے ہیں یہ ایسے ایسے ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے ذریعے ویور تو یہ ہم کیسے کریں گے ہم جائیں گے مرج سل کے اوپر ویور آپ کو نظرہ رہا ہوں گا ور تو یہ دیکھئے یہاں پر ابھی شو نہیں ہوا تو ہم اس کو کلیں یہ دیکھئے ویور یہ یہ آگیا ہمارا اب ہم اس کو کلیر کیسے کریں گے یہ ہم نے ایک ڈیلیٹ کی پرس کر دی ویور اس کے بعد ہم نے اس کو واپس اپنی حالت میں لانا چاہے تو یہاں سے اس کو ایسے کریں گے پھر یہ دیکھئے یہ ہمارے سل اپنی حالت میں واپس آ گیا ہے اب ہم آتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ پر واپس یہ ہم اپنے ڈاکومنٹ پر واپس آ چکے ہیں اب چلیے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے فارمولاز کی جانب یعنی کہ سب سے پہلے ہم اس میں فارمولاز اپلائی کریں گے فارمولاز کھاں پر اپلائی ہوں گے وہ اپٹیل مارک ایوریج پرسنٹیج گریٹ ریمارکس اینڈ سٹیٹس یہ تمام کے تمام ہمیں تب پتہ چلیں گے ہماری مارک شیٹ پر کہ یہاں پر ہم فارمولاز اپلائی کریں گے یہ اپٹیل مارک ہمیں تب پتہ چلیں گے کہ جب ہم یہاں پر ہم ایک فارمولاز اپلائی کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلیں گا کہ 1100 میں سے کتنے مارکس انہوں نے کلک کیے ہیں تو چلیے ہم سب سے پہلے اپٹیل مارک کا فارمولاز اپلائی کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ماؤس کے ساتھ selek کیا اور پھر ہم آتے ہیں اپنی فرمولا بار میں فرمولا بار کس کو کہتے ہیں فرمولا بار یہ ہے یوبر یہ دکھئے جہاں پر میں نے ماؤس کے ساتھ klik کیا یہ ہم فرمولا بار میں آ چکے ہیں فرمولا اپلائی کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لگوائیں گے ایک وے ایک ول کا سائن یہ ایک ول کا سائن ہم نے لگا دیا یوبر اس کے بعد ہم یہاں پر type کریں گے sum سم ہم نے ٹائپ کر دیا یہ کوئی بھی چیز ایڈ کرنے کے لئے ہم سم ٹائپ کریں گے اب one cell to last cell یعنی کہ تمام سبجٹس کے سل ہم سلٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بریکٹ کلوز کر دیں گے یہ ہمارا ہو گیا اور ٹین ماوس کا فرمولا یہ دیکھئے اس کے بعد ہم ایوریج نکالیں گے ایوریج ہم کیسے نکالیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے فرمولا بار میں فرمولا بار میں ہم آ چکے اور اس کے بعد ہم پھر وہی بات کے ہم لگائیں گے اکبل کا سائن اکبل کا سائن ہم نے دے دیا پھر ایڈ اکبل ٹو اپ ٹین مارک اپ ٹین مارک کا باکس ہم نے سرک کر لیا پھر اس کے بعد دیوائیڈ بائی جتنے ہم نے سبجٹس یوز کیا ہوئے ہیں سبجٹس ہمارے کتنے ہیں سبجٹس ہمارے نائن ہیں یہ ہم نے یوز کر لیا دیکھئے ایور اس کا فرمولا ہم کو پتا چلوں گے اس کا فرمولا کیا ہے ایڈ اکوئی ٹو اپ ٹین مارک ڈیوائیڈ بائی نمبر سبجٹس یعنی کہ کتنے سبجٹس آپ نے اس مارک شیٹس میں اپلائے کیے ہوئے ہیں اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں پرسنٹیج ایوریس کے جانب یعنی کہ ہماری مارک شیٹس کے پرسنٹیج کیا ہوگی پرسنٹیج کا فرمولا ہم یہاں پہ دل دکھتے ہیں ایکول کا سائن ہم لگائیں گے ایور تو اس کے بعد ہم کریں گے اس اکوئی ٹو اپ ٹین مارک ڈیوائیڈ بائی کا سائن ہم لگائیں گے یہاں پر ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارک ڈیوائیڈ بائی ہنڈرٹ یعنی کہ ہنڈرٹ مارک کے ہمارے یہ پیپر ہے یہ دیکھئے پرسنٹیج ایوریج اور اپ ٹین مارک یہ تینوں ہمارے آ چکے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں گریٹ پر گریٹ کا فرمولا کیا ہوگا اس کے لئے ہم لگائیں گے ایکول کا سائن پہلے ایکول کا سائن لگا دیا ہم نے ایف اس کے بعد ہم ٹائپ کریں گے ایف پھر ہم بریکٹ سٹارٹ کریں گے بریکٹ ہم نے آگا اگر ہم یہاں پر فرمولا لگائیں گے تو ہمارے یہ فرمولا اکسپ نہیں ہوگا اس کے بعد ہم ٹائپ کریں گے پرسنٹیج کا سائل پرسنٹیج کا سائل ہم نے سرپ کر لیا گیا تو یہاں پر یہ دیکھئے یہاں پر یہ آگیا ہے اس کے بعد ہم گریٹر دن کا سائن یوز کریں گے گریٹر دن کا سائن ہم نے ڈال دیا گیا اس کے بعد پھر ہم لگائیں گے ایکول کا سائن دوبارہ سے ایکول کا سائن ہم نے لگا لیا اور پھر ہم یہاں پر پرسنٹیج لکھیں گے ایٹی پرسنٹ 80% لکھنے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے کاما کاما ہم نے لگا دیا اور پھر ہم لگائیں گے انویلٹیڈ کاماس انویلٹیڈ کاماس ہم نے یوز کر لیا پھر ہم لکھیں گے اے پلاس گریڈ یہاں پر ہم انویلٹیڈ کاماس سے اس کو کلوز کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا پہلے حصے کا فرمولا آ گیا اسی طرح سے ہمارا آگے فرمولا چلتا جائے گا اب دیکھئے پھر بعد میں ہم ایسے ہی لکھتے ہیں امام کی بریکٹس ہم فرمولا کلوز کرنے پر اب میں کلوز بند کریں گے بیچ میں نہیں کریں گے بیچ میں روّلے چلتا جامل اونا چلتا جدیز..." موسیقی موسیقی یہ موسکرسر میں نے اپنا ایوریس کی اوپر اس پیس رکھا ہے کہ ہم ایزی ٹی یہاں سے کلک کر سکیں ہم یہاں سے کلک کرتے ہیں تو ہمارا ہمارا یہاں پر پرسنٹیز کا سیل سیلکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے پھر گریٹرزن کا سین دیا گریٹرزن کے سین کے بعد ہم اکول اکول کا سین دے رہے ہیں اکول کے سان کے بعد ہم دیں گے 40% 40% والے کو ہم کیا دیں گے یہ دکھئے ہی ور 40% والے کو ہم دے رہے ہیں D great میں امید کرتا ہوں کہ یہ فرمولا آپ کو سمجھا رہا ہوگا یہاں پر ہمارا فرمولا کلیر ہوا اب ہم ان تمام کی بریکٹس لسٹ میں کلوز کریں گے وہ کیسے مجھے سب سے پہلے ہم ان سب کی کانٹنگ کریں گے یہ دیکھئے اس کا فرمولا بھی اپلائی ہو چکا ہے اب آتا ہے باری ریمارکس کی ریمارکس ہم کیا دیں گے ریمارکس کے لیے ہم دیں گے پھر دوبارہ فرمولا بار میں فرمولا بار میں ریمارکس دینے کے لیے اب ہم great کے سال میں اپنے ماؤس کرسر کو رکھیں گے یعنی کہ پہلے ہم نے ایبریج سرک کیا تھا اب ہم سرک کریں گے great کے سال سب سے پہلے ہم لگائیں گے ایک وال کا سائن ایک وال کا سائن دینے کے بعد ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے if ایف کے سائن ٹائپ کرنے کے بعد ہم یہاں پر بریکٹ سٹارٹ کریں گے یعنی کہ یہاں پر ہماری بریکٹ سٹارٹ ہو رہی ہے پھر ہم یہاں پر ایم وہاں پر ہم نے greater than کا سائن یوز کیا تھا جبکہ یہاں پر ہم greater than کا سائن یو استعمال نہیں کریں گے یہاں پر صرف ہم equal کا سائن یوز کریں گے پھر ہم لگائیں گے inverted commas اس کی بھی تمام بریکٹس ہم last میں close کریں گے جیسے کہ ہم نے great میں کیا تھا جیسے کہам موسیقی 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 یہ ہمارا فرمولا کلیر ہوا اب ہم یہاں پر اسی طرح سے جس طرح گریٹ کے فرمولا اس میں ہم نے کیا تھا یہاں پر ہم ان کی کاؤنٹنگ کریں گے کاؤنٹنگ کے بعد ہم ان کی بریکٹ کلوز کریں گے یہ دیکھئے یہ ہمارا ریمارس کا فرمولا بھی کلیر ہوا اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے سٹیٹس کے فرمولا اس کے جانب سٹیٹس کا فرمولا کیا ہے سٹیٹس کا فرمولا میں دینے کے لیے ہم آئیں گے اپنے فرمولا بار پر فرمولا بار پر ہم آج کے گئے ورد یہاں پر ہم لکھیں گے is equal to equal کا سائن کو بھی فرمولا ہم اپلائے کریں گے تو equal کا سائن پہلے ہوگا پھر اس کے بعد ہم ٹائم کریں گے if اس کے بعد ہم ایک مرتبہ بریکٹ سٹارٹ لگائیں گے پھر یہاں سے ہم percentage average کو select کریں گے percentage average کا سائل ہم نے select کر لیا ہوگا تو اس کے بعد ہم greater than کا سائن لگائیں گے پھر greater than کا سائن لگانے کے بعد ہم یہاں پر equal کا سائن پھر use کریں گے یہاں پر ہم نے 40% ہم نے دے دیا اس کے بعد پھر کاما لگائیں گے پھر ہم inverted commas کا use کر رہے ہیں inverted commas use کرنے کے بعد ہم نے لکھا پاس پاس کے بعد پھر inverted commas close اور پھر ہم نے دوبارہ inverted commas type کیا پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے fail یعنی کہ 40% سے نیچے والا fail ہوگا اس کے بعد ہم bracket close کر رہے ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے document پر واپس یہ ہم اپنے document پر واپس آ چکے ہیں یہ تمام کے تمام فارمولاس یہاں پر apply ہو چکے ہیں اب یہ دیکھئے اب اس کو ہم نیچے والے سائل میں کیسے رہیں گے یہ صرف ہمارا اوپر والا سائل clear ہوا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اوپر یہ آپ کو rectangle نظر آ رہا ہوگا اس پر ہم click کریں گے تو یہ اس کے نزدیک موس کر سائل مانا پلاس کے سائل میں چینج ہو گیا ہے یہاں سے پکڑ کر ہم نیچے کے جانب ڈرگ کریں گے موس کے ساتھ یہ دیکھئے یہ تمام کے تمام یہاں پر نیچے بھی آ چکا ہے اب ہم اپنے document پر واپس آتے ہیں یہاں ہم اپنے document پر واپس آ چکے ہیں اب ہمارا آتا ہے کہ ہم مارکنگ کریں گے مارکنگ ہم یہاں پر کریں گے تو اٹومیٹکلی ہمارے یہاں پر مارک شیٹ چار رہتے جائے گی کیونکہ یہاں پر ہم نے تمام کے تمام فارمولاز اپلائی کر دیئے ہیں ان تمام کو ہم سیلک کر لیں گے ایک ساتھ یہ دیکھئے اب ہم مارکنگ کرتے ہیں مارکنگ یہ نمبر لگا کے پھر اس کے بعد ہم نے اپنے keyboard سے انٹر کی پلس کی تو ہمارا یہ سیلکشن نیچے کی جانب چلے گی ہے مارکنگ موسیقی 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 ہمارے دلد یہ ہم نے سرکا لیا اس کے بعد ہم یہاں پہ ان تمام کو سرک کریں گے صرف نمبر کو یہ دیکھئے جو کلور ہم نے دیا وہ یہاں پر اپلائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ان تمام کو سرک کریں گے جو ہمارا ٹائٹل ہے اس کو ہم یہاں سے اور پھر یہاں سے ہم اس کو کوئی بھی کلر دے دیں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہ ہو گیا پھر ہم اس کو یہاں سے سرک کریں گے سب سے پہلے اور پھر یہاں نیچے والے ہیں جو وائٹ والا ان تمام کو ہم سرک کر لیں گے یہ تمام کے تمام ہماری سٹائلش ہو چکی ہے اس کے بعد یہ جو اوپر والے ہیں ہمارے نیم ٹائٹل نیم ان تمام کے تمام کو ہم سرک کریں گے یہاں سے ہم اس کو یلو کلر اپلائی کر دیں گے اب جو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں اب ان تمام کو ہم بارڈر دینا چاہتے ہیں تو وہ کیسا دیں گے دیکھئے ہم بارڈر اب دینا سکھیں گے بارڈر دینے کے لئے ہم یہاں پر کلک کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے دے دیا آل بارڈر تو یہ ہمارا تمام کے تمام بارڈر میں کرمیٹ ہو چکا ہے یہ ہماری مارک شیٹ تیار ہوئی اس کے بعد یہ تھا ہمارا مایکروسافٹ آفیس ایکسل کا پہلی پریکٹیکل کلاس اس کے مطابق اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں فارمولاس کے مطلب تو وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا نہ بڑھئے گا اور اگر آپ اسی طرح کی مزید پریکٹیکل ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے جانے سے پہلے وطن عزیز کو دعا پاکستان زندہ بات